مولا یا صلی اللہ علیہ وسلم ایمان نابدن علیہ حبیبی کا کھڑ لکھر کی کلی ہی میں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین استقبال ہے سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشت انڈیا میں میں آپ کا میز بان مفتی محمد حارون ندمی آئیے پرائیم نیوز میں آج بہت ہی اہم مددے پر ہم تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں بات چیت کر دیں پورا سننا بڑا انٹریسٹنگ اور بڑا ضروری مددہ ہے ملک کے لیے اور پھر آخر میں آپ نے آپ کی رائے دینا کمنٹ میں لکھ کر کے آپ کیا چاہتے ہیں کورونا ویکسن کو لے کر بڑا مددہ اس وقت سامنے آ رہا ہے جی ہاں ایک طرف تو کورونا کو لے کر مسلمانوں میں جائز اور ناجائز یہ ویکسن میں جو کچھ بھی ہے سور خنزیر کی کچھ اجزاز شامل ہیں اس کو لیا جائے نہ لیا جائے یہ بحث ہو رہی ہے وہیں پر آپ دوسری بڑی بحث اور خطرناک بحث سامنے آئی ہے اس شارٹ ویڈیو کو آپ پوری آخر تک دیکھنا اور آپ نے آخر میں سن کر آپ نے اپنی رائے ضرور کمنٹس میں لکھ کر ہمیں بتانا ہم اس کو بھی لوگوں کے سامنے رکھیں گے ملک کی جنتہ کے سامنے رکھیں گے جی ہاں ناظرین سب سے پہلے میں اپیل کرو گا کہ جو ساتھی نئے ہیں ابھی تک اگر وہ جڑے نہیں ہیں اگر چھاتے ہیں کہ دیش اور دنیا کی صحیح سچی خبریں بے باق اور بے خوف انداز میں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو آئیے جڑ جائیے ہماری چینل سے سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکون گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر خبر ہر ویڈیو آپ کو آپ کے موبائل پر مل جایا کریں پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کر رہی ہے بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے اس لئے ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ پلیس چینل کی مالی مدد فائننشل ہیلپ ضرور کریں اس سکرین پر آپ نظر ڈالیں ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے ایسے ہی اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج دے چاہتے ہیں تو گوگل پر فون پر پیر ٹیم تینوں کا نمبر ایک ہی ہے ڈبل نائن ٹو تھری ڈبل ٹو ڈبل تھری سکس وان ظلموں کے خلاف ظالموں کے خلاف بولنے والے ایسے چینلوں کو مضبوط کیجئے فائننشل ہیلپ مالی مدد ضرور کیجئے جہاں ناظرین پرائیم نیوز میں فلحال میں جس مددے کو لے رہا ہوں وہ کورونا ویکسین سب سے پہلے کس کو دی جائے اس کو لے کر بڑی بحث چھڑ چکی ہے لیکن ان بحث کے بیچ بڑی عجیب و غریب باتیں سامنے آ رہی ہے جو سوشل میڈیا پر چل رہی ہے یوٹیوب پر چل رہی ہے ایک تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ کورونا ویکسین مسلمانوں میں جائز اور ناجائز کی بحث شروع ہے اور بقاعدہ ڈیویٹ میں اس کو جانبوچ کر بتایا جا رہا ہے تاکہ جو کسانوں کا جو اصل مددہ ہے فلحال اس سے دھیان ہڑ جائے اور یہی مسلمانوں کی اس بحث کو جائز ناجائز ویسے بھی اگر کبھی بھی ملک کا دھیان مرنا ہو تو سب سے بہترین ہیں مسلمان مسلمان کے شریعت مسلمان کے مسائل اس کو اٹھایا جائے اور اسی میں الجھا دیا جائے پھر ہندو توہ ٹولہ بھی اسی میں لگ جاتا ہے اور اصل مددہ سے عام جنتہ کا دھیان بھٹک جاتا ہے تو خیر جائز اور ناجائز کو لے کر بات کرنا ابھی وقت سے پہلے اچھی بات بھی نہیں ہے مناسب بھی نہیں ہے پہلے آنے تو دو ساری تفصیلات پھر ہم ضرور اس پر بات کریں گے کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے لگانا چاہیے کہ نہیں لگانا چاہیے لیکن ابھی بڑی خبر یہ آ رہی ہے سب سے پہلے وزیر اعظم نریندر مودی نے کورونا ویکسن کی منظوری کو لے کر خوشیوں کا اظہار کیا اور یہ کہا کہ ملک اس سے کوویڈ نائنٹین سے آزاد ہوگا اور بھارت کو اس محیم سے مضبوطی ملے گی اور مقاعدہ مودی جی نے اس محیم میں جی جان جو سائنس دا مصروف ہے ان تمام کو دعائیں دی نے خواہشات دی مبارک بادیا پیش کی اور مودی نے کہا کہ یہ فخر کی بات ہے کہ جو دو ویکسن کو امرجنسی میں استعمال کی منظوری دے دی گئی ہے وہ دونوں ویکسن میڈ ان انڈیا ہے اور یہ کہا کہ یہ دلیل ہے کہ ہمارا ملک بھارت جو ہے آتم نربھر بھارت بنتا جا رہا ہے مودی جی نے تمام ڈاکٹر میڈیکل پروفیشنل سائنس دا پولیس اہلکار صفائی اہلکار اور سبھی کورونا وارئرز کے تئی شکریہ کا اظہار کیا ان کا مبارک بادیا پیش کی لیکن اب جو اہم بحث چل رہی ہے کورونا ویکسن کو لے کر وہ یہ بھی چل رہی ہے کہ انڈیا بائیو ٹیک کی جو ویکسن ہیں انڈیا بائیو ٹیک کی جو ویکسن ہیں اور سیرم انسٹیوٹ آف انڈیا یہ دونوں کی ویکسن کو لے کر بات ہو رہی ہے لیکن سیرم انسٹیوٹ آف انڈیا کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک حد تک اس کے تین ٹرائل ہو چکے ہیں اس لئے اس میں تو کوئی دقت نہیں سمجھ میں آ رہی ہے لیکن ٹویٹر پر بھی کافی زبردست انداز میں بحث چھڑی ہے کہ انڈیا بائیو ٹیک کی ویکسن انڈیا بائیو ٹیک کی ویکسن کے تین ٹرائل نہیں ہوئے ہیں آج ہی میں نے ایک ویڈیو دیکھا جناب محترم علیہ شرفدین صاحب کا جو بھی بات انداز میں بحث کرتے ہیں انہوں نے بھی کہا کہ انڈیا بائیو ٹیک کی جو ویکسن ہیں اس کے دو ٹرائل ہوئے ہیں تین ٹرائل نہیں ہوئے ہیں اس لئے انہوں نے اعتراض ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کی جنتہ اسی وجہ سے فکر میں ہیں تشویش میں ہیں شک میں ہیں پہلے تو ویکسن کو لے کر پروبلم کورونا کو لے کر ہی ابھی تک کے لوگ پریشان ہیں کہ کورونا گیم تھا یا سچ مچ کورونا تھا تو بہت ساری باتیں سامنے آئی ہیں لیکن خیر ہم نے اتنے بارے لیوز لائیو کیا دریئے سے ہر روز آٹھ مہینے تک چلایا ہے کہ کورونا سے کیسے بچا جائے ہم لوگوں نے مہین چلائی کورونا یقینان ایک بیماری ہے لیکن کورونا کی آر میں جو گیم کرنے کے موقع مل گئے ہیں حکومت کو بھی اور کئی لوگوں کو بھی وہ ایک الگ مدہ ہے بڑے بڑے گیم کورونا کے آر میں ہوئے ہیں اور بڑے بڑے مدے ملک کے اہم مدے کورونا کے آر میں دب بھی گئے ہیں چھپ بھی گئے ہیں لیکن اب یہ بڑا مدہ آ رہا ہے کہ لوگ پریشان ہیں بھارت کی جنتہ پریشان ہیں انڈیا بائیو ٹیک کی ویکسن کے تعلق سے کہ اس کے پورے ٹرائل نہیں ہوئے ہیں دو ہی ٹرائل ہوئے ہیں تیسرا ٹرائل نہیں ہوا ہے تو تھوڑا لوگوں میں شک ظاہر کیا جا رہا ہے اس لئے کچھ لوگوں نے مشورہ دیا ہے کہ ا اگر وزیر آزم نریندر موڈی جو ہے اس انڈیا بائیو ٹیک کے ویکسن کی منظوری کو لے کر خوش ہے اور بھارت کی جنتہ کو دینا چاہتے ہیں تو بھارت کی جنتہ یہ چاہتی ہے کہ کورونا کا یہ ویکسن سب سے پہلے تو موڈی جی کو دیا جائے اور پھر لوگ مشورہ بھی دے رہے ہیں الگ الگ مشورے دے رہے ہیں تو لوگوں نے مشورہ دیا کہ موڈی جی نے بقاعدہ پارلیمنٹ کا ایک سیشن اسپیشلی بلانا چاہیے پارلیمنٹ کا ایک سیشن بلانا چا اور پھر لوگوں کو کلیر کرنے کے لیے سب سے پہلے تاکہ جنتہ کے دماغ میں سے ڈر اور خوف اس ویکسن کو لے کر نکل جائے تو سب سے پہلے کورونا ویکسن کا ڈوز موڈی جی کو دیا جائے ایسے ہی جتنے بھی ممبران پارلیمنٹ ہے ان کو دیا جائے جتنے بھی بھاچپا کے لوگ ہے سب سے پہلے ان کو دیا جائے آر ایسس کے جتنے لوگ ہیں ان کو دیا جائے اب اگر وہ ڈوز دینے کے بعد میں کچھ دنوں تک کہ اگر ان کو کچھ نہیں ہوتا ہے اور وہ اگر صحیح رہتے ہیں بچ جاتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے جنتہ کا ڈر اور خوف نکل جائے گا اور موڈی جی کو اتنا سمجھانے کی دورت نہیں پڑے گی موڈی جی خود بتائیں گے دیکھو میں بچ گیا آر ایسس والے بتائیں گے بھاچپا والے بتائیں گے جو سپورٹ کر رہے ہیں کہ ہم بچ گئے ہیں اور کچھ نہیں ہوا ہے تو لوگوں کو خود بخود یقین آ جائے گا اور اگر کچھ ان کو گربل ہوتی ہے تو وہ پھر جنتہ فیصلہ کرے گی کہ وہ ویکسن لینا ہے یا نہیں لینا ہے تو خی خطرناک میماری سے ہمارے پورے ملک کی حفاظت فرمائیں پوری انسانیت کی پوری مانوتہ کی حفاظت فرمائیں ہر شخص سے اس سے محفوظ رہے ہیں ہمارا ملک یہ خطرناک وبا وائرس سے پاک ہو جائے لیکن کورونا کے آر میں جو گیم چل رہے ہیں ان گیموں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے اور جنتہ تو یہ کہہ رہی ہے بہت ساری جنتہ کی یہ کمنٹس آئے ہوئے ہیں کہ سب سے پہلے موڈی جی کو بھاچپائیوں کو آر ایسس والوں کو یہ ویکسن دی جائ اور پھر اگر اچھا ریزلٹ آتا ہے تو جنتہ آسانی سے اسے قبول کر لے گی آپ کی کیا رہا ہے آپ کمنٹ باکس میں ضرور لکھ کر ہمیں بتائیں